و آنے والا تمام انبیاء کا وارث ہے تو ظاہر ہے جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی فرعون، قارون، شداد، نمرود نیچے تک آتے جائیں سب کا وارث آئے گا اور یہ بہت بڑا مارکہ انقریب ہونے والا ہے شروع ہو گیا آہستہ آہستہ وہ جو فرعون کا سسٹم ہے آج آپ دیکھیں آج سسٹم چینج ہو گیا ہے آج غلام نہیں بنایا جاتا آج ویسے غلام نہیں بنائیں گے آپ کو آج ذہنوں کو غلام بنایا جا رہا ہے اور ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے ہتھکڑیاں نہیں ہیں اب ڈیجیٹل سلیوری ہے اب نیا دور ہے جدید دور میں غلام کیسے ہوگا ان کے ذہنوں کو معوف کر دو مفلوچ کر دو آج بڑی بڑی قومیں ناکام ہو گئی ہیں ہار گئی ہیں کس سے اس وقت اندلس میں مسلمانوں کو جب گرایا تھا کہ جسے کوئی گرا نہیں سکتا تھا تو کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو شہوت کے ذریعے سے برباد کر دیا تھا آج وہ سسٹم ظاہر میں نظر نہیں آتا مگر آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل یا اپلیکیشنز یہ سب ذہنی غلام بنانے کے لیے گو کہ آپ اس سے اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن یہ سسٹم ہمارا نہیں ہے یہ سسٹم کسی اور نے ڈیزائن کیا ہے اور جس نے ڈیزائن کیا ہے وہ جانتا ہے اس کو چلانا کیسے ہے اس میں آپ کی مرضی نہیں چلتی اس میں آپ کی خواہشات نہیں ہیں آپ کو ایک پوسٹ ڈال کر خوش ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے طریقے سے آپ کو چلاتا ہے انسٹاگرام اپنا پروٹوکول اپنا الگوریثم کے ساتھ چلتا ہے آپ کی مرضی کی چیز لائک پہ نہیں آتی اس کے ڈیزائن کیوی چیزیں لائک پہ آتی ہیں وہ مجبور کرتا ہے ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے ذہن غلام بنتے جا رہے ہیں مسجد امام بارگاہ میں ہم ما شاء اللہ بہت اچھے ہوتا ہے لیکن بازار میں روڈ پہ گلیوں میں سکولوں میں کالیجز میں اور سب سے بڑھ کر اپنی تنہائی میں اپنی خلوت میں ہم کس کے غلام ہیں ہماری سوچیں کون ڈیزائن کر رہا ہے آج معاشرے کے اندر برائی عام ہو گئی ہے اصحاب بیٹھے ہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ وآلہ صاحب بیٹھے میں رسول خدا فرماتے ہیں ایک دور آئے گا کہ عمر بالمعروف کرنا مشکل ہو جائے گا کہا یا رسول اللہ کہا ہاں دور آئے گا کہ نحیز منکر کرنا مشکل ہو جائے گا کہا یا رسول اللہ کہا دور آئے گا معروف منکر میں اور منکر معروف میں بدل جائے گا آج آپ کے سامنے برائی برائی نہیں آج آپ کسی کو نصیت نہیں کر سکتے آج معاشرہ اتنا گرفتار ہے آج ہم بڑی بڑی چیزوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہماری بیسکس ہماری نورمل چیزیں ہلی ہوئی ہیں آج معاشرہ فقدان کا شکار ہے رشت کیسے کرے معاشرے کے اندر جو کام بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہلی ہوئی ہے مولانا صاحب کو وظیفہ دینے امام کی زیارت ہو جائے عزیزان محترم آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے بولا کہ ہمیں امام سے ملاقات کرنی ہیں کیا کریں امام کو چہرہ دیکھنا ہے کیا کریں انہوں نے کہا قرآن کو دیکھو قرآن وہی ہے جو امام ہے امام وہی ہے جو ہم کتنا قرآن دیکھتے ہیں ہم ووٹس ایپ اور فیس بک سے فارق ہوں تو قرآن دیکھیں تو عزیزان محترم کیونکہ ہم خود گرفتار ہیں ہم خود پسے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا اپنا خود پسندی ہمیں کسی مقام پچانے نہیں دے رہی ہے ہر ایک شخص اپنی خود پسندی کے اندر خوب شیطان نے سسٹم ایسے ڈیزائن کیا ہے اور خود پسندی کی مثال آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں جوانوں کے لئے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی تصویر کھیشتے ہیں تو آپ تین چار فلٹر یوز کرتے ہیں کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنی اصلیت نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ حقیقت پسند نہیں بننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں سب سے بہتر کیوں خود پسندی یہ سسٹم ڈال رہا ہے ہمیں سسٹم کو نہیں سمجھ پائے یہ سسٹم بہت پلانڈ سسٹم ہے اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ سب فری ہے انٹرنیٹ فری ہے جتنا اپلوڈ کرو جتنا ڈاؤنلوڈ کرو کوئی پیسے نہیں ہے نہیں ازدان موت وہ ذہنوں کو ہائی جک کر رہا ہے وہ سولا رہا ہے قل جب امام کی صدا آئے گی خدا نہ خواستہ ہم امام کی آواز پر لب بیک نہیں کہیں اس کی پریکٹس آج ہی میں کرنی ہے جب انسان باہر اچھا ہو گھر کے اندر خراب ہو باہر اچھا ہو اپنے بازار میں معاملات میں ضعیف ہو باہر اچھا ہو اپنے رشتداروں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے دو چہرے بنا رکھ اور یہ جو نیا سسٹم جو فیرونیت نے انٹریڈیوز کیا ہے اس نے ہم سب کی دو پرسنیلٹیز کو بنایا ہوا ہے دو شناخت ہماری ہے کیونکہ بہرحال میرا مخاطب جوان ہے ایک وہ جو ایک دوسرے کو سامنے نظر آتا ہے ایک وہ جسے صرف اس کا موبائل جانتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی بات کرتا ہے یہ اس کی پرسنیلٹی دوسری ہے یہ اس کی پرسنیلٹی سامنے والی نہیں یہ سسٹم نے آخر انسان کو اندر سے توڑ دیا اور اوپر سے یہ جو گیم مجھے نہیں پتا یہاں بچے کتنا کھیلتے ہیں یہ انسان کے اندر کے ہم ذات کو باہر لے آئے ہیں اور ابھی جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ورچول ورلڈ کی طرف یہ اور خطرناک میٹا ورڈ کی طرف جا رہا ہے انسان مشین میں کنورٹ ہوگا انسان ایک ورچول زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا بس پڑا رہے گا خب وہ سسٹم ہو گیا ہے ہم اس پورے سسٹم میں آپ ایک سٹھ ہجری کے جزید کو لانتان کرتے رہیں کرنا بھی چاہئے لیکن آج کے جزید کو آپ کچھ نہیں کر بائیں گے جب تک آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آئے پتہ تو ہو کہ آج کا یزیدیت کا نظام آج کا ابن زہاد کس ہیلے اور بہانوں سے لوگوں کی تلواروں کو خرید رہا ہے آج ہم اپنے ہی سسٹم کے اندر بھسے ہوئے ہیں آج ہم یقیناً یہاں تو ماشاءاللہ بہرحال خبریں ملتی ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں لیکن آپ اوور آل دیکھیں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا چیز ڈیزائن کر رہے ہیں امام کہاں آئیں گے ہمارے ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایک دوسرے سے نراض جائے تھے فلانے نے یہ کہ دیا گھر والوں نے یہ کر دیا بہن بھائی ذرا سی کسی زمین کے ٹکڑے پہ نراض میاں بی بی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے اس پہ نراض بچوں کو کوئی چیز نہ دل آگے تو اس پہ نراض ہم اس حالت میں ہم سوسائٹی بلڈ کر رہے ہیں ہم کس سوسائٹی کا انتظار کر رہے ہیں وہ جسے ارستو نے بولی سینہ فرابی جس مدینہ فازلہ کی گفتگو کر چلے گئے وہ کون سا شہر ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ ایک خاتون اپنے سر پر سونا لے کر بھی جا رہی ہوگی تو کوئی اسے لالچ کی نگاہ سے نہیں دیں وہ شہر کب بنے گا اس شہر کو کون بنائے گا کوئی اور مخلوق آسمان سے آئے گی یا ہمی لوگ نے اس شہر کو بنانا ہے تو آج اگر ہمارا گھر ویسا نہیں ہے ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر صحیح اور اچھے اخلاق سے نہیں ہیں